بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت الدہوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کل ادم قرار دینے کے بعد حکومت نے دونوں تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تنظیموں کے مدارس مساجد اور ہسپتال تحویل میں لے لئے ہیں مساجد کے نئے امام بھی مقرر کر دیے گئے ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ علماء پریشان نہ ہوں یہ اقدامات پہلے سے تیہ شدہ تھے کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں جبکہ وزیر داخلہ شہریار آفریدی نے اہداف کے حصول تک آپریشن جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تین مساجد اور دو مدارس کو تحویل میں لیا گیا ہے جن کا انتظام اس سے قبل کل ادم تنظیموں کے پاس تھا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تین مساجد اور دو مدارس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جن کا انتظام اس سے قبل کل ادم تنظیموں کے پاس تھا ذرائع کے مطابق تحویل میں لی گئی مساجد میں مسجد قبا مدنی مسجد اور علی اصغر مسجد شامل ہے جبکہ مدرسہ خالد بن ولید اور مدرسہ زیاء القرآن کو بھی تحویل میں لے کر اس کا کنٹرول انتظامیہ نے سنبھال لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان مساجد اور مدارس کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے جبکہ محکمہ اوقاف نے مساجد کے نئے امام اور خطیب بھی مقرر کر دیے ہیں مولانا یاسین کو مسجد قبا سے ہٹا کر مولانا عبدالحفیظ کو خطیب مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ مدنی مسجد سے مولانا اظہر عباسی کو ہٹا کر مولانا عمر فاروق کو خطیب مقرر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مسجد علی اصغر سے خطیب یار محمد کو ہٹا کر کاری محمد صدیق کو مقرر کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد افراد کو بھی حراست میں لیا ہے دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے راولپنڈی میں کالعدم تنظیم کے خلاف کارروائی کی جس میں کالعدم تنظیم کے ہسپتال اور دو ڈیسپینسریوں کو سیل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اڈیالا روڈ اور چاکرہ میں دو فلاہی ڈیسپینسریوں اور فلاہی تنظیم کا ابو بکر ہسپتال سیل کیا گیا ہے جبکہ چاکرہ روڈ پر موجود مدرسے کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت الدعوی سمیت دیگر کالعدم تنظیموں کی تنصیبات کی مکمل فیرس تیار کارلی گئی ہے جہاں کارروائی کی جائے گی دوسری جانب مشیر وزیر اعلی سندھ بیریسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جماعت الدعوی اور فلاہی انسانیت کے تحت چلنے والے مدارس اور فلاہی ادارے سندھ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں اب یہ ادارے سندھ حکومت کے زیر نگرانی چلائے جائیں گے دوسری جانب جماعت الدعوی پاکستان کے ترجمان یہیہ مجاہد نے حکومت کی طرف سے ملک بھر میں کارکنان اور ذمہ داران کی پکڑ دکڑ چھاپوں تعلیمی اداروں اور ڈسپینسریوں کو سیل کرنے اور ایمبولینسز قبضے میں لینے جیسے اقدامات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک پر امن جماعت اور اس کے کارکنان کے ساتھ یہ رویہ سخت زیادتی ہے پورے ملک میں کریک ڈاؤن رفاہی ادارے سرکاری تحویل میں لینے اور گھروں اور مساجد اور مدارس پر چھاپوں کے ذریعے خوف کی فضاء پیدا کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں جماعت الدعوی اور ایف آئی ایف کے دفاتر خالی کروا کے پولیس کا پہرہ بٹھا دیا ہے مدارس سے طلباء کو زبردستی نکال دیا گیا ہے ڈسپینسریوں کو سیل کیا جا رہا ہے ایمبولینس قبضے میں لے لی گئی ہیں اور گرفتاریوں کے لیے گھروں پر چھاپوں کے دوران خواتین تک کو حراسہ کیا جا رہا ہے تعلیمی ادارے بند ہونے سے امتحانات کے ان دنوں میں طلباء کا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے قوم سوال کرتی ہے کہ مدارس سے طلباء کو بے دخل اور رفاہی ادارے سیل کر کے حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے یا یا مجاہد نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جماعت الدعوی ایک محب وطن اور پرامن جماعت ہے جس کے خلاف عدالتوں میں آج تک کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضاء پیدا کرنے اور رفاہی اور فلاہی سرگرمیاں سرانجام دینے والی اس جماعت کے خلاف یوں کریک ڈاؤن کرنا درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جماعت کی اعلیٰ قیادت نے اس مشکل وقت میں کارکنان کو سبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ملک میں افرہ تفری پھیلانے کی بجائے وطن عزیز پاکستان کے استقام کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے ترجمان نے کہا کہ عدالتوں نے ہمیشہ جماعت الدعوی کے حق میں فیصلے دیئے ہیں اب بھی ہم انشاءاللہ قانون سے اپنا حق لیں گے اور پبندیوں کے خلاف عدالتوں سے رجوع کریں گے